موت رمہ علی زفر صاحب اور دیگر قابل اترام اکلا سہبانوں شریک میں گزارش ہے آپ لوگوں کو میں قانون کی تو نہیں باگ ہوتاں گا سورج کو تراغ دکھانے کی تو گستاخی میں نہیں کروں گا اتنی اتنی بڑی کتابیں آپ نے حوض کی ہوئی ہیں کہ میں لہذا سیدھی سیدھی جٹکی جٹکی بات کروں گا ادارہ کوئی بھی بنایا جائے عام شہریوں کی فلاو بے گوت کے لیے بنایا جاتا ہے ظالموں کے ان کو ظلم سے روکنے کے لیے بنایا جاتا ہے تاکہ شہریوں کو ان کے بیسیک اختیار آحق ملے لیکن بد کسٹی ہے ادھر میں بنایا جیا تھا کبھی سیفر رحمان نے پیپلز پارٹی کو کچھرنے کے لیے کبھی اس جپٹیٹر مشرف نامی جو بڑا کمانڈو تھا آج کر بیمار پڑا ہوا ہے اس نے بنایا تھا کاف لیگ بنانے کے لیے پیپلز پارٹی کا تو نئی آفت ہے کمردوان صاحب گستا ہی نہ سمجھ لیں وہ تو خیر کرکشن کو مائنڈی نہیں کرتے میری ایک صرف فرمیشن گزاری شہر ہے دیکھیں کوئی بھی قانون بنایا جائے کوئی بھی کوئی بھی اس میں کہیں نہیں لکھا وہ انگریز کا بنایا ہے یا اللہ بادشاہ کا بنایا ہوا کہ اس کو صافی کو تھوڑی سی رہایت ہے جاج کو رہایت ہے جنرل کو رہایت ہے پالو ڈھیل کو رہایت ہے بزنس مین کو رہایت ہے ہر جرم کی صدا لکھی ہی ہے اونچی بولنے تک کی صدا ہے لیکن عمل درامت کرنے والے ڈاکو بٹھا دیئے گئے ہیں یہ چند حکمران جو آپ نے آپ کو کوئی بھی پروگرم شروع کرتے ہیں حدیث آ آیت مبارکہ سے حدیث مبارکہ سے کام ان کا مرتدوں والا جس جسم میں لکمہ حرام گیا وہ انصاف کر کے ساتھ سکتا ہے وہ صحافی ہو میں جنرل سب سے پہلے میرا اتصاف کرے گر میرے جسم میں لکمہ حرام وہ لیکوڑ کی صورت میں یا پیسے کی صورت میں دو فک صورت میں گیا تو میری گردل زبا کر دی جائے میری بات نہیں سننی چاہیے آپ کو ادھر ہمارے صاحبی بھی ٹھیکے دار بنے میں حرام تھاکا کے پلتے جا رہے ہیں جاستہ دار تنہا ہے پچاس ہزار کا راک تو راک سے محفیروں میں لگا دیتے ہیں دوسرا میرے پہلے صاحب نے کہا کہ ادھر پارنٹیشن تمام سیاسی جماعتیں آئی ہیں وہ حساب کا جواب دیں گی وہ اگر خون لیگ ہو سوری معافی چاہ تو نون لیگ کر تو کچھ آب آئے ہی نہیں جو پیسی سال سے ایک ندار میں ہیں ان پر سے آگ نے میری بری قسمت کے مجھے رانہ سنا ہوتا لکھا وہ میں بار بار کرنڈ لگ رہا تھا میں گیا آج مارا گیا انہیں تو ویسے خون سونسنے کی عادت ہے انہیں تو خون سونگنے کی عادت ہے وہ بھائی تم کہے پساب کرو گے اپنے گرے پانوں میں جانکو جب آئے تھے آپ کے کیا ساسے ہیں آج ہیں کیا ہے اس قوم کو بتاؤ میں صحابی بھی مجھ سے پوچھو کہ پچیس چوبیس سال پہلے آئے تھے تو کیا ہے آج پانچ ملے کا گھر کوئی سینٹروں کے لابا سب کچھ دبت کر لو آپ زرداری صاحب واہ واہ نیا محمد آصف زرداری صاحب اگر وہ کہنا آپ ساتھ آتا تو وہ مائن کرتے ہیں کہتا ہے تیرا بیڑا گرہ کوئی محل اٹھ کے کھا گیا تو میں تھے بے ندیگ جہون نہ وفا نہیں کی تھی کہا رہا ہے سب پھر معافی چاہتا ہوں کیونکہ بے ندیر میرے لیے بہت کابلے سرام سی میرا ان کے تیگتر سے رشتہ ہے میں آپ کو بتاؤں ان سیاستدانوں نے یہ کہتے ہیں سیاست رہے سیاست رہے وہ بکلا کے فنکشن میں نہیں آئے دونوں لیڈر تو آپ کے بھاگ ہی تھی چیزت ملک سے باہر یہ بکلا نے خون بھایا ہے میں ان گناہ کار آنکھوں نے آئی واس پریزنٹ بنجاب لیوین او جنرلسٹ تین دفعہ اس لسل سے خون ملک رہا ہے قسم کھاتا ہوں سیاست دار نہیں آتے تھے کیسے تھے پولیس مارے گی کچھ ایسے سیاست دار ہیں ہم جلوس نکالتے تھے اس مار لوڈ پر تراسی دن پروٹسٹ کیا اس ڈلٹیٹر کے خلاف وہ تم سیاست کے ٹھیکے دار ہے پہلے اپنی جماعتوں میں تجبوریت لاؤ تمہاری اتنی جرت ہے کہ نواز شریفوں کو میاں صاحب صرف اپنے ساتھیں بتا دو میرے ممالک کتنے ہیں کیا آپ کی سیاستی جماعت کا کوئی آدمی آنکے خلف دے گا کہ زرداری نے حرام کھایا تو میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں منواز شریف نے حرام کھایا تو میں چھوڑ دیتا ہوں عمران ہاں نے حرام کھایا تو میں چھوڑ دیتا ہوں ہم غلام سمجھتے ہیں اب ہم نے مانا اس خطے پہ انگریز نے بے پناہ حکمرانی کیا ہمیں غلامی کی عادت پڑ گئی ہے لیکن یاد رکھ لو غلام بے زبان نہیں جب غلام کو زبان ملتی ہے تو تمہارے گروہ بانے تو کھاتا آئے گا اور مجودہ کا نیپ ایک فراڑ ہے ایک چھوٹ ہے ایک دھوکا ہے دونوں پارٹیوں کی ملی بھگت سے آرے ہیں چیرمن نیپ کا خود اعتصاب کیا جائے تو دس اعتصاب سہر بنانے پڑ جائیں گے ڈاکھوںوں نے جتے ہتم ہو گئی ہیں پاکستان میں اتنا پیسہ لوٹا ہے کوئی بیوروکریس لوٹ رہا ہے کوئی صاحبی لوٹ رہا ہے کوئی پارنٹیشن لوٹ رہا ہے اور بھائی سب سے زیادہ تو سیاستان لوڑتے ہو چاری سکے ہیں ہر مسلم بھار پاکستان کے حق کے لیے ساٹھ پرسن تم اس مولک ہو ساٹھ پرسن تم اس مولک کے بچوں کے لوگوں کی انکم ہے ساٹھ پرسن سے کم کیا اس کا بچہ ایڈیوپیشن لے سکتا ہے کیا بیمار ہو تو ہوسپٹل جا سکتا ہے کیا اس کو انصاف مل سکتا ہے انصاف چند گھروں کی لونڈی بنا لیے کبھی جاتی عمر ہے کبھی بلاوان کبھی مشرف ہوں اس کو تو آپ غریب کے گھرانے ہی نہیں جاتے میں تو کہہ رہا ہوں سکتا ہے سکتا ہے میں صاحب جہاں کہیں ہیں خدا کا واسع چھک جائے نہیں تو یہ بڑے بڑے مگر مجھ تجھے کھا جائیں گے اور بھائی اس مولک میں روٹی چوری کی تین روٹی بیشنے تو ٹھیک ہے میاں منشاہ پکڑ جائے تو نواز شریف پا جاتے اس کو بچانے کے لیے اس نے بزنس مین کو بنا کے رکھا دو گھنٹے وہ امام مسجد ہے اگر اس نے ایم سی بی عوام کے پیسوں کا حرید ہے تو اس حساب دے حلال ہے تو عبادت ہے حرام ہے تو عداد ہے لہذا میں معافی چاہوں گا آپ مطلع ہیں صاحب علم ہیں ابھی میں بہت بولنا چاہتا تھا مجھے پتا ہے کہ مجھے غصے کر رہے ہوں گے کچھ سیاست دار لیکن بد قسمتی یہ ہے اس ملک کو خدا کی قسم ہر ایک نے رکھا ہے جہاں جہاں جس کا بس چلا ہے آپ گوالے کو بلائیں اس ان کے سیر پر نہیں مجھائے ایک سو بیس پر لے رہے پانی نہ ڈال وہ پانی نہ ڈالے گا تو مجھے پکڑ لیں آپ پھن لے رہے جائے گوشت پر لیں گوشت پر پانی ڈال کے گوشت پر پانی ڈال کے گوشت ہے اس کا وزن زیادہ لگے حدیدہ پیپر ملتا تمہیں نظر نہیں آیا اور تم سے تجاوید ہرتی نہیں ہے پھول نچوڑ نچوڑ کے تم نے ہمیں بے حال کر دیا ہے کبھی کہتے ہو انصاف کروں گا کبھی کہتے ہو اتصاف کروں گا جس جسم میں نقمہ حرام ہے وہ کیسے انصاف کر سکتا ہے تم یہاں تو قرآن کو جھٹلاو تو یہاں اپن آئین لاؤ آئین 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 دیکھیں اچھی گفت کوئی دیواروں پر بھی لکھی ہوتی ہیں کہ میں دیواروں کی پوجہ کرنی شروع کر دیں سہرہ صاحبہ علم آئیں گے بہت اچھی گفت کوئی کریں گے لیکن خلف دیں کہ انہوں نے کبھی حرام کھایا یا کھانے والے کا ساتھ دیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو آخرت میں سزا دیں میرے لفظ زیادہ سب کھوں گے میں معافی چاہتا ہوں بہت زیادہ باتیں تھی بہت سالے لوگوں نے سٹیج سے اٹھ کے چلے جانا تھا معافی چاہتا ہوں خدا